اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید کرتے ہوں سب ٹھیک ہوں گے آپ سے میں نے کہا تھا کہ اس دن میں افتاری بھی آپ سے شیئر کروں گی میری جو آواز اتنی کھلکھلاتی بھی نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ میں روزہ کھول لیا میرے اندر طاقت آگئی ہوئی ہے یہ افتاری سے پہلے کے کچھ کلپس ہیں ایک چوچے کی آپ کو پیچھے سے آوازیں آ رہی ہمارا وہ چوچا تھوڑا سا اس کو سارٹر لگ گئی ہوئی ہے اس کو ہم نے اپنے پاس بٹھا ہے ویڈیو کے آ آخر میں دکھاؤں گی یہاں پہ ہم لوگ صبح کے ٹائم سہری کے بعد اور شام میں یعنی افتاری کرنے سے پہلے چوزوں کو چھت پہ گھوما کے لاتے ہیں بچوں کو کہتی کہ خبار کے اوپر کیوں پکوڑے کڑے ہوئے ہیں تم لوگوں نے ویسی کڑ لیا کرو کیوں ویسی ماشاء اللہ اتنی خالص خوراکیں اوپر سے یہ کالک اس کی ہمارے پیٹوں میں جاتی ہے تو پھر بیڑا ہی گرک ہوتا ہے اچھا جی چوچوں کو گھما پھرا کے ہم نیچے لائے تھے اور افتاری کے تائم پہ یہ بھابی نا دو گھنٹے پہ لے گئیں گئیں تھی بزار تو وہاں سے یہ سبزیاں شبزیاں لے گئیں تھی میں نے امی سے پوچھا تھا کیا کاٹ رہی ہیں کہتی ہیں پالک کرے لے ہری امیر چاہتے ہیں پتہ نہیں کلفا اور ساتھ میں وہ لوگیاں رکھا ہوا ہے اور افتاری کا ٹائم ہے وہ نیچے دیکھیں نا بچھائی 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 چھٹائی 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 یہ لے کر آئے ہیں میرے چوچوں کا دانہ یہ میں دو کلو کا ٹائم گا لیتی ہ ہوں پانچ چھے دن نکل جاتے ہیں کبھی ہوتا ہے کہ روٹی نہیں ان کو کٹ کے دینی ہوتی تو پھر فٹا فٹ رات یہ وقت یہی دانہ دنکان کے درگ دیتی ہوں پینو لگی بھی دسٹریبیوٹ کرنے مستقل میں نے لگے رو بچوں یہی کام سیکھو تم لوگ انہیں میں نے سیکھ لیا ہے اچھا مجھے کچھ سوالات تھے جو میری بہنوں نے کیا تھے وہ میں نے جواب دینے اس ویڈیو میں یہ خجوریں باقی بچیویں ہیں وہ کچھ تو رکھیویں ہیں پلیٹو کے اندر لیکن یہ بچیویں تھی تو بچے وہاں رکھ کے بھول گئے تھے میں نے کہا ڈالو اس کو بھی پلیٹو میں شاوش سائرانو ایکوالی ڈسٹریبیوٹ کرو ہاں تو یہاں پہ یہ لے کر آئے ہیں پینڈول میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرے چوچا ڈگیا ہوا ہے اس کو ایک سٹر لگی بھی ہے اس کی ٹانگ پہ تو آج پورا دن وہ بچارہ میرے ساتھ ہی کروم میں ہی سویا پڑا رہا ہے تو اب اس کے لیے ہم نے یہ پینڈول مگوائی ہے اس کو بھی دیکھیں کہ آخر میں آپ پیے گا بھی اس کا باڈی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوا ہے کھانا کھا رہا پانی پی رہا ہے لیکن وہ اس کی ٹانگ میں درد ہے تو وہ اٹھ کے چلنی پا رہا تو اس کا کل سنگ مینیاں کے اوپر دیکھ لیا ہے اس کی ویڈیو وائٹ کلر کا ڈریس یہ کپڑا ہی کچھ مطلب ایسا تھا کہ اس نے منو کلمے پڑا آتے ہیں مطلب کپڑے ایسے ہوتے ہیں اس کے پر چھپائی ہی ہوتی تو اس نے منو بڑا کھپایا ہے آج صبح ہی اٹھ کے میں اس کی ویڈیو بنائی ہے اور پھر اس کے بعد چوچے کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی مجھے اس کو بھی دیکھنا پڑتا تھا بار 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 اور ساتھ میں پینی بھی لگی پڑی تھی اس کو دیکھنے کے لیے باقیوں کو بھی چلے آنتے کام کی طرف مجھ سے پوچھتے ہیں بہنے لوپ ٹرنر کو ہم کیسے سرچ آؤٹ کریں دراز پہ تو دراز پہ جائیں وہاں لکھیں سوئنگ لوپ ٹرنر ایسی و آئین جی الڈیو لپ ٹیو آر اینی آر ٹرنر چائنا سے آتے ہیں یہ پاکستان میں نہیں ملتے اب میں ہر ویڈیو میں ہر چیز تو ڈسکس نہیں کر سکتی ہوں پانچ سو ستر روپے کہتے ہیں شاید دو لیکن ایک ڈیل بھی مل رہی ہے جس کے اندر دو تین چیزیں اور ہیں وہ ڈیل میں نے آرڈر کیوئی ہے انشاءاللہ آجے گی بیس دن کے اندر اندر یہ میں بات بتا دوں چینہ سے جو چیزیں آتی ہوتی ہیں وہ ایک وقت نال دوجہ تیجے دن تاڑکار نہیں ڈیلیور کر دے بیس دن لگ دن پہلے ہوئے تھے پاکستان آدھی پاکستان تو دوبارہ ری پیک ہو کے تانو پیکنگ دیو پیکنگ ہو کے تانو مل دی تجربے کر کے دیکھو دوسرا سوال مجھ سے بہنے پوچھتی ہیں کہ یہ چاک کہاں سے ملتے ہیں تو یہ چائنیز کریم چوک ہیں سی آری ایمی کریم چوک ہیں یہ بٹر فلائی ہے لیکن مجھے بٹر فلائی کا جو اثر ہے نا وہ تھوڑا دھیما نظر آیا جو کریم چوک ہیں میں نے آپ کو دکھائے والتاف بھائی کی شاپ تھی وہاں پہ ریگل کے اوپر جو بہنے کراچی رہتی ہیں انہیں پتا ہے پاسپورٹ آفیس کے طرف سے جو ریگل ایک ریگل ہوتی ہے صدر والی سائٹ ایمپریس مارکیٹ کی طرف سے آتی ہے ایک ریگل اس طرف سے آتی ہے جو محبوب کلات مارک چاہیے پاسپورٹ آفیس کے لیے نال نال بہت سری دکانہ گیاں درزیاں پوچھو کہ وہ سامان مل جائے گا آج ایک کامنٹ آئی تھا کہ گلو کو پیسٹ کرنے کے بعد آئرن کرتے ہیں اور یو اس پر آئرن کرنا ضروری ہے نہیں پٹی کے لگایا تھا تو بعد میں اس کو شیپ دینے کے لیے نے پریس تو کیا تھا پہلے نہیں کیا تھا یہ وہ گرمالا لکڑی گھر کے اندر دو لکڑیوں کو جوڑ کے اس طریقے کا کچھ بنا لیا جاتا ہے جس سے یہ کام بڑا سکھا ہو جاتا ہے یہ بورڈ میری بہنوں نے مجھے کہنا رہا ہے دراز سے پیپر کٹنگ بورڈ سرچ کر لیجے گا ڈبل سائیڈی ٹیپ مجھ سے ایک بہن نے کہا تھا کہ میرے پاس آپ کی چوڑی نظر آتی ہے میری پتلی بٹن کارنر والے جو ہیں نا وہ پون انچ کی چڑھائی والی دے رہے ہیں اور ڈیر سو کی دے رہے ہیں لیکن ان کے ڈیلیوری چارجز بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہ حال ٹی سی ایس وغیرہ کرتے ہیں لیکن جو دراز والے ہیں دراز والوں کی تسہولت آپ کو پتہ ہے وہ تین سو بیس کا رول مل رہا ہے مل رہا ہنڈرڈ یارڈ کا ہے لیکن ایک سوا گ مل رہا ہے لیکن وہ تین سو بیس کا مل رہا ہے تو جو تانہوارے آنڈا ہے تو اسی وہ مغالو تین سو بی والا بھی میں مغا کے چیک کیتا ہویا ہوئی کالٹی سیم ہے مجھو تب کراچی میں یہ پورا گز کے ساتھ سے مل گیا نا اچھا مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ یہ ڈوری پائپن آپ نے کہاں سے لی ہو بھائی ناصر شاہ ناصر بھائی نا ان کی دکان پر یہ پڑی بھی تھی پیکو کر رہے تھے میں اٹھا کے لی آئی تو ان کو میں نے تصویر دوبارہ بھیجو ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ مغوا کے دے دیں تو میں نے کہا یہ جہاں سے بھی مغوا کے دے دو میں انہوں بہت اچھی لگ گیا اسی سے بڑے پیاری بنی ہے اچھا ایک اور بڑا معصوم آنا کہوں کیا کہوں سوال آئے تھا پوری ویڈیو بنانے کا کونسپٹ ہی ختم کر دیتے ہیں جب ایسا سوال آتا ہے کہ یہ شفون کے کپڑے اور گنزا کے کپڑے تک گرمی میں ابھی مجھے یہ بتائیں اتنی گرمی آئی کہاں ہے پہلے تو یہ بتائیں اتنی شدید والی گرمی کہاں اور گنزا یہ کپڑے اگر ایت پہ نہیں پہننے تو پھر کب پہننے ہر سال تو گھر ایک کے خاندانوں میں شادیاں نہیں ہوتی نا کہ بندہ پہنتا رہے تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اس کے نیچے جو میں نے شمیز تھی میری بڑی اچھی سی بہن ہے جنہوں نے میری کریکشن کی تھی کہ لائننگ بھی کہتے ہیں اس کو شمیز استر لائننگ پھر چوتھا نام بول گئی جو بھی ہے اچھا بہرحال لائننگ بھی نام تھا اس کا شمیز استر سلپ اور لائننگ اوہو میں کام محاب ہوگی مجھے چاروں نام یاد آگئے ہیں ان کو بولتے ہیں اب بھلے وہ شمیز ایلا سے سی لو بھلے کپڑے کے نیچے رکھ کے کپڑے کے ساتھ سی لو تو میں نے یہ کٹن بیز لی تھی ویڈیو پوری تو دیکھا کریں پھر مجھے بتایا کریں کہ یہ کیوں وہ کیوں ایسا کیوں ایسا کیوں اچھا فیشن فلیر کے یہ والا ڈریس جو مجھ سے پوچھ رہے تھے مسٹرڈ کہاں سے لیا ہے تو یہ فیشن فلیر کا ہے فیشن فلیر کا میں نے بقاعدہ دکان کا نام لیا اور پرائیس میں کیوں بتا ہوں جب یہ لکھی بھی ہے پڑھیں ذرا غور سے پڑھیں اس کے اوپر مدد تسی چاندے میں اپنی زبان اقرار کر کے سہران دست آنگے انہیں مہنگے مہنگے میں سوٹ پانیاں ایدہ مطلب اے نہیں ہے کہ میں اڈے مہنگے میں تاڑے سامنے سستے سوٹ بھی لیا کے وہ خال چھوڑے نہیں میں سستے سوٹ بھی پہنتی ہوں لیکن کٹن والے لون والے سستے سوٹ میں اس لیے نہیں لیتی کہ جو تھری پیس ہوتے ہیں ان کی شلوار کی چڑائی کا بہ ملٹوں میں نکلتا نہیں ہے تو بات سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ میں کیوں پھر مہنگے کو کیوں ترجید داتے ہیں وہ بولتا ہے نا مہنگا روئے ایک بار تھے سستہ روئے بار بار تو پھر بار بار جا کے پلٹے لانے یہ کرنے وہ کرنے تو ان کی ٹراؤزنوں سے نکل جاتا ہے اچھا بھی افتاری کا تھوڑا ٹائم تھا تو یہ میرا پتیجہ جو ہے نا وڈا والا یہ لگا ہوا تھا خربوزے کا خربوزے کینڈی سیو کٹنڈے ہا سی گا پھر ایلو ج میری پلیٹ اس میں سے میں نے دوپ کوڑے کھائیں باقی میں نے بانڈ دی ہیں میرے سے نہیں کھا جاتا مجھے تو جلن ہوتی ہے بھائی روٹی بندہ صدی 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 کھا لیتے ہو ٹھیک ہے اور یہ روحفز ہیں اور یہ بچے مجھ سے کہہ رہے تھے تربوز کا رنگ کیوں پھکا میں نے کہا تربوزوں نے بھی روزے رکھے میں اس وجہ سے ان کا رنگ پھکا بڑا ہے جب یہ روزے ختم ہو جائیں گے نا تو ان میں لالی آ جائے گی ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ روزے رکھتے ہیں تو بعد میں میں آیا سی سہت پکڑی جاتی ہے اور روزہ کھل گیا چوری کر کے پڑوزی پلیٹ جو خجور میں کھا لی ہے ان کی گیتا جائے میری پلیٹ ایج نہیں سی گی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں کی افتاری ہے اس میں سے میں نے یہ فروٹ شروٹ تو سارے کھا لیا ہوئے ہیں اور وہ افضاء کے دو گلاس چڑھا لیا تھے چینی ہم لوگ کمی مقدار میں ڈالتے ہوتے ہیں اور میرے پاس یہ جو بتخی بیٹھی ہوئی ہے نا اس نے اپنا کام چار پائی پہ کر دیا اس نے پوٹی کر دیا تو پین میرے بچے بھی انجوائے کرتے ہیں لیکن وہ میری ویڈیو اس لیے نہیں دیکھ سکتے کہ ایک نیٹ کے اوپر ایک گھر کے اندر ہم بار بار نہیں دیکھ سکتے ہیں سختی سے منا منا کیا ہے میں کہا میرا چینل ڈی مونٹائز ہو جانا سارا بیڑا گرک ہو جائے گا اب یہاں پہ میں کیچپ ڈالواری ہوں پینوں کے سعیت سے اور میں نے کہا آج کے ویلوگ کے اندر کام کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں بھی ہو جائیں کیونکہ اب الحمدلللہ میں تھوڑی سی فریش ہوئی پورا د سی ننگیا سا یہ میرا چوچا جس کے گھٹے کو ساٹھے لگ گئی ہے ابھی تھوڑے سے لڑکھڑا کے چلے گا اور یہ بیٹھا ہے ابھی بھی یہ بیٹھی ہوئی ہے میرے پاس بدخی اس کا نام ہم نے رکھا ہے بدخی اللہ جانے بیچاری کو کہاں سے چوٹ لگی ہے کہاں سے نہیں لگی ہوئی تو اس کو پولی فیکس بھی آئی ہے اس کو پولی فیکس بھی لگائی ہے پھر یہ دیکھیں اس کے آگے نا پینلللل جو مگائی وہ دینے لگی تھی اس کو تو ان کو پتا ہے کہ اس کٹوری میں چھارے چو چونچوں کو پتا ہے اس کٹوری میں میں کھانا بھی دے دوں گی نا تو چونچے ایسے مارنگے جیسے پانی پینا ہوتا ہے نا انہوں نے میں زیادہ پانی پلاتی نہیں ہو ان کو مطلب تھوڑی تھوڑی در باد اس کے اندر ڈالتی رہتی ہوں لیکن وہ کٹورے بھر بھر کے نہیں اس کے اندر رکھتی ہوں کہ چونچیاں دا ستیاں نہ سو جانا ہے میری بچاری بطخی پورا دن آج میرے نال چونچوں کو پوچھ رہے تھے پوپو یہ روحفظہ پلاتے ہیں میں نے کہا نہیں اس کو پہنا رول دے رہے ہیں پورے دن اس کا باڈی بڑا ہیٹ رپ رہا ہے میرے چوزے کا لیکن اب ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا کافی بہتر ہے چوچو ٹھیک ہو جاؤ گے فکل نہ کلو لیکن چوٹ اس بچارے کو لگی پھر امی نے کیا کیا ہے وہ سرسو کی تیل میں حلدی لگا کے نا وہ حالانکہ زخم تو نہیں ہے لیکن درد تو امی کہتی اس سے ختم ہو جاتی ہوتی ہے تو کسی کو ٹوٹ کا کوئی پتا ہے تو بتا دیں اس کے گٹے جو جوائنٹ ہوتا ہے پنجے کے اوپر والا گوڑے ٹائپ کا جس کے پر ہی بیٹھتے ہیں وہاں پر چوٹ لگی ہے اس کو مجھے نہیں پتا کہاں سے لگ گئی ہے نہ یہ کہیں آتے ہیں نہ کی جاتے ہیں نہ بھارا گردی کرتے ہیں بچارے جائیں ہوتے ہیں وہی بیٹھے رہتے ہیں نہ لڑتے ہیں آپ پس ہیں پھر بھی بتا نہیں کیا ہو گیا تو اب اس چوچے کو ہم یہاں پر پلا رہے ہیں یہ بس امید ہے آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دے دیوں گے میں نے اپنی لائف اپ ڈیٹ بھی دے دی ہوگی کہ میں سلائی کے ساتھ ساتھ چوچوں کی دیکھ بال بھی کرتی ہوتی ہوں گھرداری کے اندر یہ سب کچھ ہے جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوئے ہے اور میرا چوچے یہاں پانی شانی پی کے فریش ہوتا ہے اور دوسرے چوچے لا کے ہم نے وہاں دربے میں رکھ دی ہیں دربے دکھانا منہ ہوتا ہے اب اس کے لئے میں لائدہ باکس کا انتظام کر رہی ہوں کہ اس باکس میں اس کو رکھا جائے اور پھر یہ فریش ہو جائے اللہ نے چاہا تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا بس یہی سب کچھ تھا جو مجھے ویلوگ میں شیئر کرنا تھا اپنا بہت صرف خیال رکھے گا مجھے دعا میں آدھ رکھے گا ملتی ہوں کال انشاءاللہ اللہ حافظ